دوستو سواگت ہے آپ کا میرے اس چینل ایڈی روٹس میں اور آج ہم یہاں پر کرنے والے ہیں سیمسنگ لیکسی ایف سکسٹی ٹو کا کیمرہ ٹیسٹ تو یار دوستو اگر میرے چینل پر نئے ہوتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ویڈیو کو آخری تک دیکھنا دوستو سیمسنگ لیکسی ایف سکسٹی ٹو میں آپ کو مین کیمرہ سکسٹی فور میگا پکسل کا دیکھنے کو ملتا ہے ساتھ میں بارہ میگا پکسل کا الٹرا وائٹ کیمرہ پانچ میگا پکسل کا ڈیف سینسر اور پانچ میگا پکسل کا میکرو سینسر یہاں پر پروائیڈ کیا گیا ہے جو سکسٹی فور میگا پکسل کا کیمرہ ہے وہ دوستو آپ کو سونی کا آئی ایم ایکس سکس ایٹی ٹو یہاں پر پروائیڈ کیا گیا ہے دوستو اگر ہم یہاں پر بات کریں اس میں آپشن کی تو آپ کو سلو موشن 4K EIS نائٹ موڈ یہاں پر ایبلیوال ہے ساری آپشن آپ کو ایولیوال یہاں پر ہو جاتی ہے ساتھ میں آپ کو دوستو ون شورٹ کلک میں جس میں آپ کو چودہ پکس یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گی سارے آپشن یہاں پر پروائیڈ کیے گئے ہیں سیلفی دوستو اس میں بتیس میگا پکسل کے آپ کو دی جاتی ہے جس میں کی فرنٹ میں آپ 4K تک ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتے ہو تو چلیے دوستو فٹا فٹ سے سٹارٹ کرتے اس کا کیمرہ ٹیسٹ یہ شورٹ دوستو میں نے یہاں پر کلک کیا ہے مارننگ کے ٹائم اور یہ سیمسنگ لیکسی ایف سکسٹی ٹو کے بے کیمرے سے یہاں پر کلک کیا گیا ہے جو کی ہے سونی کا آئی ایم ایکس سکس ایٹی ٹو اور جو ایک بہت بہترین یہاں پر سیمپل ہے اب دوستو تھوڑی لائٹ یہاں پر بڑھا دیتے ہیں اور اس کے ایک گھنٹے بعد جسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں جب سورج یہاں پر نکل گیا تھا تو کتنے اچھے سے یہاں پر فوٹو کلک کی ہے اس کیمرے نے اور بھائی اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیانامیک رین جو کلر ہے کتنا اچھے سے یہاں پر سکائے کا نکل کر آیا ہے تو اگلی فوٹو میں دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوئے ایک فلاور کی جس میں میں نے پوٹریڈ موڈ کا یہاں پر یوز کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کلیرٹی اس فون کی کافی صحیح ہے آپ کو یہاں پر کوئی بھی دکت آنے والی نہیں ہے اور ایج ایٹیکشن میں بھی مجھے کوئی کمی یہاں پر نہیں لگی ہے اگر فرنڈز آپ یہاں پر نیچرل فوٹو لینا چاہتے ہو تو یہ فون آپ کے لئے بالکل صحیح ہے بس دوستو آپ نے یہ دھیان لکھنا ہے کہ کئی بار یہ فوٹو دوستو ہلکی سی شارپنیس یہاں پر زیادہ لے لیتا ہے فوٹو میں تو باقی یہاں پر سب کچھ ٹھیک ہے دوستو یہ نیکس سیمپل یہاں پر پوٹریڈ شورٹ میں میں نے کلک کیا ہے اور اس سیمپل کو دوستو میں نے اس لئے انکلیوڈ کیا ہے یہاں پر کیونکہ یہ دوستو بہت ہی چھوٹا اوبجیکٹ ہے یہاں پر اور جو اس کی دوستو ایج ایٹیکشن ہے وہ کافی بہتری نے اس فون کی اور اس میں آپ کو کوئی بھی دکت آنے والی نہیں ہے نیکس سیمپل کی اور دوستو چلتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جب آپ پوٹریڈ موڈ لوگے تو آپ کو ایسا فیل بالکل نہیں ہوئے گا کہ یار میں نے یہاں پر بہت زیادہ بلر ہو چکا ہے فوٹو میں تو فوٹو میں دوستو بلر دیکھنے کو ملے گا ایج ایٹیکشن صحیح دیکھنے کو ملے گی لیکن اتنا ملے گا کہ آپ کو یہاں پر زیادہ دیکھت آنے والی نہیں ہے تو بالکل دوستو میڈیم سا بلر آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ یہاں پر میری فوٹو دیکھ سکتے ہو اس میں جو میں نے فوٹو یہاں پر کلک کی ہے اس میں کوئی بھی مجھے تو پرابلم دیکھنے کو نہیں آئی ہے بس تھوڑا سا یہاں پر سیچوریشن زیادہ ہے اور کلر تھوڑے دوستو وائبرنٹ ہو چکے اور اگر آپ ایج ایٹیکشن دیکھو تو اس میں تو دوستو کوئی بھی کوئی مجھے دیکھنے کو نہیں ملی ہے اگر ہم دوستو یہاں پر بات کریں میکرو سینسر کی تو پانچ میگا پکسل کا میکرو ہے جس کی وجہ سے جو کوالیٹی ہے دوستو میکرو سیمپلز کی وہ بڑھ جاتی ہے آپ یہاں پر دوستو کلیرلی اپلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں میں یہ نہیں بھو رہا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کی میکرو شوٹ میں کلیرٹی کافی اچھی نکل کر آئی ہے اگر ہم بات کریں 64 میگا پکسل والے شوٹ کی اس میں کتنی زیادہ طاقت یہاں پر سیمسنگ نے ڈالی ہے سونی کے سینسر کے ساتھ تو اس کو میں آپ کو زوم کر کے دکھاؤں گا لیکن پہلے ڈانیمک رینج دیکھ لو کتنی صحیح یہاں پر نکل کر آئی ہے تو مجھے اتنی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی اور تھوڑا سا جب ہم زوم کر لیتے ہیں پیچھے والی فوٹو کو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے زوم کیا ہے تو یہاں پر زوم کرنے کے بعد ہلکے سے میں مانتا ہوں یہاں پر کی پکسل تو دوستو فٹے گئے ضرور کیونکہ میں نے یہاں پر ہلکا سا زوم کیا ہے لیکن شارپننگ لیول اتنا ہی ہے لیکن بڑے ٹیکسٹر یہاں پر ضرور ہو گئے ہیں تو بات کرتے دوستو یہاں پر وائیڈ اینگل کی تو وائیڈ اینگل میں آپ کو پتا ہوگا کہ بارہ میگا پکسل کا آپ کو یہاں پر کیمرہ پروائیڈ کیا گیا ہے تو اس میں دوستو ہلکا سا فرق دیکھنے کو مل جائے گا مین کیمرہ سے کیونکہ اس میں آپ کو شارپننگ لیول تو ٹھیک ٹھیک دیکھنے کو مل جاتا ہے لیکن جو شیٹوڈیشن وغیرہ ہے اس میں آپ کو ہلکا سا فرق دیکھنے کو مل جائے گا رائیڈ شائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ایکسٹرہ ہے صاف دکھائی دیتا ہے دوستو یہ کافی ایکسٹرہ یہاں پر کیپچر کر لیتا ہے اور دوستو باقی نارمل ایمیج سے تو آپ کو تھوڑا ڈاؤن گریڈ دیکھنے کو مل ہی جائے گا یہ یہاں پر دوستو ایک نارمل ایمیج ہے اور اگر ہم یہاں پر زوم کریں ٹین ایکس تک اپنے فون سے تو اس میں دوستو آپ کچھ اس طریقے کی یہاں پر ایمیج لے سکتے ہیں شارپننگ لیول ٹھیک ہے کانٹراسٹ لیول بھی ٹھیک ہے یہاں پر بس کلیارٹی دوستو آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی یہ ویڈیو میں دوستو ریکارڈ کر رہا ہوں یہاں پر سیمسنگ لیکسی ایف سکسٹی ٹو کے مین کیمرے سے اور یہ ون زیرو ایٹی پی تھٹی اپ پی ایس پر میں ریکارڈ کر رہا ہوں اس ٹائم دوستو آن ہے اس میں دوستو آپ کو میکسیمم فور کے تک کا سپورٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور آپ سکسٹی ایف پی ایس پر یہاں پر ویڈیو ریکارڈ نہیں کر سکتے ہو یہاں پر دوستو میں آپ کو اس کا ایک بات سٹیبلائجیشن چیک کروا دیتا ہو اور دوستو میں بتا دوں یہ میں نے سنگل ہینڈ میں اس ٹائم فون پکڑا ہے اور پھر بھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنہ سٹیبل ہے یہ فون اور تیبلیٹ اس کی کافی چاہی ہے اور ڈائنامک رینج دوستو میں کہوں گا یہاں پر آسم ہے یار دوستو آسم تو آپ دیکھ سکتے ہیں خودی اس میں دوستو آپ کو بہت سارے فیچرز اور دیکھنے کو مل جائے گے جیسے کی سلو موشن ہو گیا سوپر سلو موشن ہو گیا اور جو مجھے یہاں پر ایک اچھی چیز لگی ہے اس میں آپ زوم کرنے پر یہاں پر پکسل بہت زیادہ نہیں فڑتے ہیں زیادہ نہیں دوستو تھوڑا بہت آپ زوم کر سکتے ہیں بات کریں یہاں پر سلو موشن کی تو یہ میں نے یہاں پر ریکارڈ کی ہے 240 ایف پی ایس پر بس ایک دکت تھوڑی سی آپ کو یہاں پر سامنا کرنا پڑے گا کہ جب آپ موونگ اوبجیکٹ بہت زیادہ موونگ اوبجیکٹ کی یہاں پر سلو موشن بناؤں گے تو ہلکا سا فوکس سے دوستو کئی بار یہ ہٹ جاتا ہے باقی سب کچھ صحیح ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سوپر سلو موشن ایٹ 480 ایف پی ایس پر آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں یہ ویڈیو دوستو میں ریکارڈ کر رہا ہوں سیمسنگ لیکسی ایف سکسی ٹو کے فرنٹ کیمرے سے جو 35 میگا پکسل کا ہے اور آپ یہاں پر کوالیٹی دیکھ سکتے ہیں کیسی ہے اس میں دوستو آپ کو سلو موشن فرنٹ میں دیکھنے کو مل جاتا ہے اس میں دوستو آپ کو 4K ویڈ ای ایس بھی دیکھنے کو مل جائے گا بات کریں ڈائنامک رینج کی تو آپ سکائے کی اور کلیرلی یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ پورا سکائے یہاں پر ویڈیبل ہے تو کوئی بھی آپ کو یہاں پر دکت آنے والی نہیں ہے فرنٹ کیمرے میں اگر ہم بات کریں یہاں پر فرنٹ کیمرے سے ایچ ڈی آر میں اگر آپ فوٹو لیتے ہو تو تھوڑی ریڈش یہاں پر آپ کو فوٹو دکھائی دینے والی ہے جیسے کی آپ میری فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں اگر نارمل موڈ سے لوگے تو بلکل کلیر فوٹو آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گی تو بات کریں ڈائنامک رینج کی اس فوٹو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائنامک رینج کافی آسم ہے فرنٹ کیمرے کی بھی اور بیک کیمرے کی بھی بات کریں یہاں پر پورٹریڈ موڈ ورسیز نارمل موڈ تو آپ اس فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائیڈ میں یہاں پر پورٹریڈ موڈ والی فوٹو ہے جس میں کی کافی اچھے سے اڈجسٹمنٹ کی گئی ہے اور بیگراؤنڈ بلر دوستو کافی میں پھلم نمبر دے دوں گا یہاں پر اگر دینے ہو تو اور یہاں پر یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی میری ایک فوٹو ہے جو کی پورٹریڈ موڈ میں میں نے لی ہے لیکن ایسا نہیں ہے دوستو کی ہر بار ہی یہاں پر ایجٹ ایکشن کافی اچھا ہوتا ہے زوم کر کے دیکھیں فوٹو آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں میرے ہیرز کی اور کہ کئی بار یار تھوڑی بہت یہاں پر ایجٹ ایکشن میں کمی کوئی نہ کوئی فون یہاں پر رکھ دیتا ہے تو یہ سب فون اکسا دوستو کومن یہاں پر پرابلم آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اب چلتے دوستو یہاں پر نائٹ کی اور تو یہ نائٹ سیمپل ہے دوستو اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے نارملی نائٹ میں بھی کافی اچھا کام یہ فون کر لیتا ہے لیکن اگر آپ نائٹ موڈ یہاں پر آن کر دو تو بہت ہی زیادہ یہاں پر ہیلپ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی سب سے امپریس دوستو نائٹ موڈ سے یہاں پر میں ہوا ہو تو کافی اچھا میں بولوں گا کلیرٹی تو نہیں دوستو لیکن جو لائٹ کا ایفیکٹ ہے نائٹ موڈ میں وہ کافی صحیح ہے اس فوٹو میں آپ برابری سے دیکھ سکتے ہیں دوستو کتنا فرق ہے نائٹ موڈ آن کرنے کے بعد رائٹ سائیڈ میں یہاں پر آپ کو نائٹ موڈ والی ایمیج دیکھنے کو مل جاتی ہے لیٹ سائیڈ میں یہاں پر نارملی ایمیج آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی تو یہی سب کچھ تھا اس ویڈیو میں اگر ہم بات کرے اس ریزلٹ کی تو ریئر کیمرہ دوستو میں کہوں گا آسم ہے اور ویڈیو ویڈیو گرافی دوستو اس میں میں بولوں گا ٹھیک ٹھاک ہے اور سیلفی اوکے اوکے یہاں پر میں کہوں گا کیونکہ اس کا جو دوستو پرائز ہے وہ ہے یہاں پر چوبیس ہزار لیکن بے کیمرہ دوستو یہاں پر کافی صحیح ہے اور ویڈیو کو لائک کرئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مطبئے گا